مالی سال دوہزار بارہ اور دوہزار تیرہ کے بجٹ سے قبل سرکاری ملازمین پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے نفاظ میں تاخیر کے خلاف سراپا اتجاج ہیں ملازمین کا کہنا ہے کہ کمیشن کی سفارشات کے مطابق ان کی تنہائیں اور دیگر مراد بلائی جائیں بجٹ آ رہا ہے اس میں پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پر سو فیصد عمل درامت کر کے پورے ملک کے چونتیس لاکھ ملازمین کو ملازمین کا کہنا ہے کہ کمیشن کی سفارشات کے مطابق تمام صوبوں کے ملازمین کو یکسان تنخواہ سکیل دیے جائیں ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کی تنخواہوں کو چاروں صوبوں میں یکسان کیا جائیں جہاں جہاں اس میں سکیل کانٹراسٹ ہے اس کو ختم کیا جائیں ملازمین کا کہنا ہے کہ حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے کمیشن کی سفارشات کو آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حیثہ بنائے اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کے کس حد تک مسائل کم کر سکتی ہے نسار احمد خان ڈان نیوز مانسرہ